بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز نمبر گیارہ تعمل الامثلہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ مثالوں کو غور سے پڑھئے سمم عجب عن الاسیلتی لاتیا آنے والے سوالوں کا جواب دیجئے سمم منس پھر اور مستعملن حرف الاستقبال حرف الاستقبال کا استعمال کرتے ہوئے یہاں دیکھیں سا یرجع المدیر غدن مدیر کل واپس لوٹیں گے تو لوٹیں گے یہ استقبال مستقبل کا معنی ہے حرف استقبال یہاں پہ کون ہے تو سا سن زبرسا یرجع فیل مزارے فیل مزارے سے پہلے حرف استقبال لاتے ہیں تو مستقبل کا معنی دیتا ہے جیسے یرجع او صرف ہوتا تو معنی کیا ہوتا یرجع او لوٹتا ہے یا او لوٹے گا یا او لوٹ رہا ہے اس طرح سے آپ کر سکتے لیکن سا ہے تو آپ صرف کہیں گے او لوٹیں گے صرف فیوچر کا معنی دے گا سا سن زبرسا کی وجہ سے کیونکہ سن زبرسا ہے یہ حرف استقبال ہے استقبال مطلب آنے والا تو آنے والا جو زمانہ ہوگا وہ معنی دے گا اس میں یعنی فیوچر کا معنی دے گا بس سیار جے والمدیر غدن مدیر کل واپس لوٹیں گے سا ازہبو الہ مکہ تا بعد اسبوعین انشاءاللہ یہ نہ دیکھیں بلکہ آپ صرف اتنا سا ازہبو الہ مکہ تا سمجھنے کے لئے میں مکہ جاؤں گا لیکن سن زبرسا نہ ہوتا ازہبو الہ مکہ تا تو کیا ہو جاتا میں مکہ جا رہا ہوں میں مکہ جاؤں گا میں مکہ جاتا ہوں اس طرح ترجمہ کر سکتے تھے لیکن سا ہے تو کیا ترجمہ ہوگا میں مکہ جاؤں گا کوئی اگر کرتا ہے ترجمہ سا ازہبو الہ مکہ تا میں مکہ جاتا ہوں تو غلط ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ سن زبرسا یہ حرف استقبال ہے جو فعل مزارے کو مستقبل کے معنی میں خاص کر دیتا ہے بعدہ اسبوعین ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا یہ ایگزامپل ہے سمجھتے جائیں ازہبو الہ الملعب کل مسائن ہر شام کل مسائن ہر شام ایوری ایونن میں جاتا ہوں الہ الملعب کھیل کے میدان کی طرف سا ازہبو حازل مساء ایل المکتبتی اس کا ترجمہ ہو جائے گا میں جاؤں گا حازل مساء اس شام مطلب آج شام کو میں جاؤں گا ایل المکتبتی مکتبہ لائبریری یہ دیکھیں مطا یرجیو ابو کا من بغداد یا علی علی یا آپ کر سکتے ہیں اے علی مطا یرجیو ابو کا آپ کا والد کب واپس لوٹیں گے من بغداد بغداد سے سا یرجیو بعد اسبوع ایک ہفتے کے بعد لوٹیں گے یہاں دیکھیں اینا تزہبو حازل مساء اس شام اینا تزہبو کب اینا منس کہاں کہاں آپ جائیں گے یا آپ کہاں جاؤگے آج شام حازل مساء آج شام آپ کہاں جاؤگے یہ سوال ہے اب جواب دیجئے حرف استقبال کو استعمال کرتے ہو تو کیسے دیں گے اس طرح میں لکھ چکا ہوں سا ازہبو ازہبو الاس سوقی میں بازار جاؤں گا یہاں سوال کیا ہے آج شام کہاں جاؤگے آپ تو سا ازہبو میں جاؤں گا سا سنزبسا یہ حرف استقبال جو ریڈ کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرف استقبال تو حرف استقبال کا ہم نے استعمال کیا استعمال کر کے جواب دیا سا ازہبو الاس سوق میں بازار جاؤں گا حاضر مصابی بڑھا سکتے ہیں آپ متا تک تبو رسالت الہ امی یا یونس یونس کب لکھو گے خط الہ امی کا اپنی والدہ کے پاس یا اپنی والدہ کو کب خط لکھو گے یونس یا اے یونس تو کہہ رہا ہے یونس سا اکتبو غدن ان قریب یا سا اکتبو میں لکھوں گا غدن کل غدن منس کل کل میں لکھوں گا متا تغسل سیارت یا ولد بیٹا کب کار کو دھو ہوگے تو یہ دیکھیں سا اغسل سا اغسل بعد قلیل قلیل منس بعد قلیل تھوڑی دیر کے بعد سا اغسل میں دھوگا متا تظہب کیا ہے متا تظہب الیل حلاق یا حشام حشام کب جاؤگے حجام کے پاس باربر کے پاس تو کہہ رہا ہے حشام سا ازہب میں جاؤں گا یو مل جمعات جمعہ کے دن میں جاؤں گا اور آگے فی ایی محط تن محط تن تنزلو یا سیدی یعنی سر آپ کس اسٹیشن پہ اتریں گے تو جواب ہے سا انزلو میں اتروں گا فی محط تیل قادمتی آنے والے سٹیشن میں اتروں گا تو اس طرح سے حرف استقبال کا استعمال ہوا ہے آپ بھی اسی طرح کریں تو اس کو کیا کہتے ہیں حرف الاستقبال کہتے ہیں آپ سمجھ گئے لیکن یہ نوٹ دیکھیں جملہ استفامیہ میں سین نہیں استعمال کی جائے گی سین استعمال نہیں کی جائے گی کس میں جملہ استفامیہ میں جیسے مطا تذہب الہنڈی تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ آپ انڈیا کب جاؤ گے تو حرف استقبال نہیں ہے پھر بھی مستقبل کا مستقبل کا معنی ہے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب سوال ہوتا ہے جملہ استفامیہ ہوتا ہے تو اس میں سین کا استعمال نہیں کریں گے آپ متا سا تذہب نہیں کہیں گے یہ اپنے آپ معنی پیدا ہو جائے گا متا تذہب الہنڈ آپ کب ہندوستان جاؤ گے تو سین نہیں ہے یہی بتانا تھا کہ سین اس میں استعمال کریں گے تو غلط ہو جائے گا اس نوٹ کو یاد رکھیں جملہ استفامیہ میں سین استعمال نہیں کی جائے گے بس موسیقی